ارے یہ تو قادیانیوں کا نہیں ہے آپ قادیانیوں کی طرف سے آئیں اسلام علیکم و احمد اللہ علیکم چاہیے قرآن پاک ہم آپ کو تحفہ دینے آئے ہیں اس قرآن پاک یہ آپ نے ترجمہ و تفصیل لازمی پڑھنی ہے یہ آپ کو منترے افسر تحفہ ہے اس کی ترجمہ تفصیل میں کوئی خاص بار تھا ارے یہ تو قادیانیوں کا نہیں ہے آپ قادیانیوں کی طرف سے آئیں تو یہ احمد یہ اور ہوتا ہے قادیانی یہ اور ہوتا ہے دور بڑا اچھا رہا ہے آپ انشاءاللہ آگے دوبارہ سوئنا وہ بنائیں گے پروگرام آگے تک ترہ جائیں گے اسلام علیکم جناب کیا حال ہے آئیے والیکم اسلام آئیں کوئی چائے پانی ہو جائے آجائیں یہ ہمارے ساتھ بھائی بہت اچھے بھائی ہیں یہ ہمارے لئے قرآن پاک تجمہ تفصیر سپیشل چنی اور سے ہمارے لئے یہ دے کر آئے ہیں تو ساتھ بھائی ویسے اور بھی ہے کنجائش تو سفیان بھائی کو بھی دے دیں یا میں ان کو یہ دے رہتا ہوں آپ ایسا کریں مجھے آپ ایک اور لا دینا یہ تو یار قادیانیوں کا تحریف شدہ جو ہے وہ ترجمہ ہے قادیانی یہ جو مجھے میرے کسی بہنی میں دھفت دیا تھا جناب آپ کو تو یہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے یہ تو قادیانیوں کا تحریف شدہ تفسیر سغیر کے نام سے جو یہ اپنا پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ وہ یہ پڑھیں کیا لکھا ہے جماعت احمدیہ پاکستان آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کتنا بڑا دھوکہ موجود ہے یہ مسلمانوں کے سیمبلز کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی من گھڑت تشریحات قرآن پاک کے نام سے شامل کر کے لوگوں میں اپنی بدعقیدگی پھیلاتے ہیں تو یہ ہمارے بھولے بالے مسلمان پھر یہ خرید کے علاقے اپنے محلوں میں اور اپنے دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں بھائی جس سے میں نے لیا ہے وہ احمدی ہے آپ قادیانی کہا رہے ہو میرے بھائی آپ پاکستان کا قانون پھا کے دیکھیں احمدی قادیانی لاہوری گروپ یہ تینوں ایک ہی ہیں اور ان پر ہمارے آئین کے مطابق پہ بندی ہے اپنا جو ان کا ایک من گھڑت دین ہے اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے آپ پر تین سال کی قید بنتی ہے پاکستان کی قانون کے مطابق یہ قانون کے مطابق سزا ہے جو اس کی اسلام میں اور قرآن میں سزا ہے وہ الگ ہے تو میرے بھائی کسی بھی قسم کا اس طرح کا مواد شیئر کرنے سے پہلے تقسیم کرنے سے پہلے اپنے کسی قریبی ایک کسی مذہبی دوست سے اسے پوچھ لیا کریں کہ آیا کہ یہ اس میں تقسیم کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اب یہ جتنی بڑی انہوں نے اپنی تفسیر بنائی ہوئی ہے اس میں ہزاروں کفریات ہیں یہ وہ چیز ہے اگر کوئی شخص پڑھ کے گمراہ ہو جائے تو ایک منٹ میں آؤ اپنا ایمان سے جو ہے وہ ہاتھ دو بیٹھے گا اور ناصر بھائی اسی موضوع کو لے کر پاکستان میں بہت ایک اہم کیس چل رہا ہے چار سال ہو گئے ہیں ایک کا دیانی نے اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنی اسی کتاب کو اپنے محلے میں اپنی قیدوی میں تقسیم کیا ہے ہمارے آئین کے مطابق اس پہ جو ہے وہ پرچا کٹا ہے اور اس کو دو سال کی قید ہوئی ہے ابھی آج کے دن چیف جسٹس نے اس کو جو ہے وہ ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری یہ واضح ختمین بوت کے تحفظ کے لئے بلند ہو رہی ہیں تو یہ کا دیانی یہ ایک ایسا گروہ اور ایسا فرقہ ہے یہ مرتد ہیں صرف غیر مسلم نہیں ہیں یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد ہیں اس لئے ان کے اس طرح کی چیزوں کو شیئر کرنے سے آپ کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے اس لئے میری آپ سے یہ گزارش ہے اس کو آپ ان کو واپس کر دیں اور آئندہ کسی بھی اس طرح کے دھوکے میں آنے سے پہلے آپ کسی سے مشورہ ضرور کر لیں یہ جناب آپ پکڑیں اور یہ واپس جا کے ان کو کریں یہ ابھی بھی آکے واپس دیکھا تو اچھا ساتھ بھائی آپ نے کل چنیوٹ سے میرے لئے اکھر لے گیا آنا تھا آپ ایسا کریں چنیوٹ جائیں تو واپسے پیاتے وقت میرے لئے دو کلو اکھروڑ لے آنا یہ والا نہ لانا قاتیانیت ہرگز مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں یہ فتنہ ہی فتنہ ہے اور یہ ہرگز مسلمان نہیں یہ غیر مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں اس قرآن کے زیر سایہ ختم نبوت کے لئے اپنی جانے دینے کو سعادت سمجھتے ہیں یہ امت قرآن سے وفاداری کرے گی قرآن سے ٹکرانے والوں سے کبھی وفاداری نہیں کر سکتی تاجدار ختم نبوت لبائک لبائک یا رسول اللہ